اسلام علیکم بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ خاص خاصے جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہی ہوں اس ڈش کو ہم بعد میں بنائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا بنایا ہے تو اس میں یہ میں نے چکن لیا ہے یہ املی ہے دئی ہے یہ دیسی لیسن پودینہ ہرادنیا ہری مرچیں ٹوماٹر ادرک یہ ساری چیزیں لیں ابھی اس ریسپی میں اور بھی چیزیں زیادہ پڑھنی ہیں اور یہ کچھے چکن کے ساتھ ہم بنائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا پھر ہم بنائیں گے تو آپ نے میری ویڈیو دیکھ کے لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے تو اور پھر آپ بتائیے گا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر بتائیے گا یہ کیسی بنی ہے خاص خاص چیزیں بنائی ہیں بتائیں آپ کو یہ دکھائیں ہیں تو باقی چیزیں مسالہ جات جو ہیں وہ بعد میں اس میں ڈلیں گے تو وہ پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی تو چلے پھر اس کو بناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جمعہ مبارک پڑھ کے اس کے بعد ہم یہ ڈیش اوٹ کریں گے اور سرو کریں گے انشاءاللہ تو چلیں جی ہم پھر اس کو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب بھی یہ ہم چکن کو محرمت کر دیا بسم اللہ ڈالو یہ پیاس کٹا ہوا کٹیوی مریج ہے سبس ادرک لیسن کا پیسٹ یہ پیس میں جائے گا یہ ٹماٹر دو ادرک لیسن کا پیسٹ یہ یہ جائیں گے یہ لیمن یہ چار لیمن میں نے پاتھ لیے تھے یہ آدھے بھی دالوں گی ابھی آدھے پھیک آگے جب دام پہ لگاؤں گی پھیک لیکھیں آدھا یہ یہ پدین نا دھنیا آدھا بھی ڈالتی ہوں آدھا پھیک پھلئے اور یہ فرائی کیا ہوا پیاں سے یہ چاہے گا ابھی یہ مسائلے جائیں گے یہ یہ چمدر چمچ ہے خوشک دھنیا زیرا یہ حلی ہے یہ سورخ میریچ نمک یہ بریانی مسائل ہے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے جسن جتنی اچھی لگے ہوں ڈال لیتے کامیوں زیادہ اور اس میں یہ جائے گی املی املی کو ایسا بھڑکا شک لیا کو چھوڑی دھولی دھولی پر ساپ ہو جاتی ہے ملتے ہیں یہ انگلی دائی گئی اس میں تھوڑا ساتھ میں ہافٹی سپون ڈالوں گی یہ کلر اور اس میں ایک کا بجائے گا آئل جس میں میں نے فرائی کیئے تھے پیاز وہی آئل میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ آئل زیادہ یہ اس میں جاگی 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 ایک آپ دائی یہ اس میں دائی گا یہ اس میں دائی گا یہ اس میں دائی گا اب میں آپ کے اور اس میں تھوڑا سام ڈال لیتے ہیں دو چمچھ سرکہ ڈال لیتے ہیں بیس میں ایک چمچھ آپ ڈالیں گے یہ تھوڑا سا روپیوڑا خشبو بہت اچھی ہے یہ روپیوڑا نہ ہو آپ تھوڑا سا روپیوڑا کریں گے گلاب ڈال لیمو بھی اس سے بہت اچھی خشبو آئے گی اس سے بریانی میں اس میں کار رہا ہوں اس کو میں اچھی کریں یہ آتھوں کی لگل سے کار لوں گی اس کو میں بھی میرین ایک کر کے را کروں گی گھنٹے ڈیڑھ کے لیے پھر میں اس کے لیے چاول بوائل کروں گی پھر اس میں میں پیل لگاؤں گی اس کے اوپر یہ چاول بوائل کر کے پھر اس کے اوپر پیل لگانی ہے پھر دیں یہ گا بریانی اس میں کھڑے مسالے کچھ ڈال لیتیں زیرہ کالی میرچ لونگ سارے کھڑے مسالے تھوڑے 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 مقدار میں ڈال لگتے ہیں تو یہ بہت اچھی طرح یہ بہت ہوگیا ہے آئل بھی اس میں میں نے ڈال لیا ہے ابھی بھی ہوگی ابھی مینکو لکھ جو کور کر کے اس کو میں آئل بھی اس میں میں نے ڈال لیا ہے روم ٹیمپریچر بھی رکھ دوں گی کیونکہ ٹھانڈ ہے ویسے بھی کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ فریج میں بندہ رکھے اگر آپ نائٹ کر دیں تو اب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن میں نے ابھی کیا ہے تو یہ میں گھنٹے ڈیٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں پھر انشاءاللہ بناتے ہیں تو ابھی میں اس کو آس لیتا ہوں یہ اب اس کو ہو گیا ہے ڈیٹ دو گھنٹے میری نیٹ ہوئے بیا یہ میں نے ساتھ چاول بھی مول جا لیے تھے اب میں اس میں یہ چاول ڈالتی ہوں بوائل کر کچھان لیا آدھے چاول میں نے آدھے گلال ہی ہے بسم اللہ الرحمن 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 یہ چاول آدھے گلے سارے چاول اس کو پر ڈال دوں گی چیکن ہے جو میں نے میری نیٹ کیا بات ہے اس پہ میں سارے چاول ڈال دوں گی یہ سارے چاول میں نے اس پہ لیڑیاں ڈال اس میں سارے کھڑے مسالے ڈال کے میں نے یہ بوائل کیا تھے آدھے گلیا اب میں اس میں یہ پیاز جو باکی رکھ ہوا تھا وہ ڈالوں گی پیاز ڈالوں گی مجھے لیڑیاں ڈالوں گی ایسی اچھی سارے چھتا ہے جس پہ لیڑیاں کاری یہ جو اب میں کلتا ہوں اس کے کلتا ہوں یہ جو لئے لیکن لئے لیکن لئے لیکن لئے لیکن لئے اس پر دھنیاں اور پودین کاٹا ہوا تھا یہ آسان بھی ہے اور مزے کی بھی بنتی ہے اس طرح یہ پنیان میں پنانا بہت آسان ہے ایک دفعہ مسائلہ کٹھے کرنے مشکل ہوتا ہے باقی چلو رہا ہوں اس کے اوپر میں آئر ڈال دوں گی سکتے ہیں بہت لزنگی بنے گی اس کو جب دھم پر رکھتے ہیں آپ کپڑے سے اچھی طرح گستر خان سے کرلیں اگر آپ کے پاس المونیم فائل ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اس کو اوپر لگا کہ آپ اچھی طرح سے بند کریں یہ اس کی چار تے میں نے بنا لی ہیں اس کو اس طرح اس طرح جا کے یہ اس طرح ہوں کے بلکل یہ جو ہے اس کی باپ جو ہے باہر نالی پہلے اس کو پندرہ منٹ تیز آن پر رکھیں گے تیز آن پر رکھیں گے جب پندرہ منٹ کے بعد اس کو ہم کر دیں گے اس کی آر سلو کر دیں گے پھر دس پندرہ منٹ رکھیں تو بس آدھے گھنٹے میں یہ ریڈی ہوگی بہتی ہے بہت مصیقی بنتی ہے پندرہ منٹ رکھیں گے اور یہاں بھی اس کو پانی ڈال کے دیکھیں تھوڑا سا الکاس ہے ایسے کار پکشن دیں اگر اس کے در سے جلے پانی جال جائے پتا چال جائے کہ اندر باپ بھانی گئی گئے تو پھر آپ چولہ سلو کر دیں یہ میں میں نے یہ کر دیا تھے اب میں اس کے اوپر کوئی وزنی اسی چیز رکھوں گی اب یہ اعلام سے پکے گی فائل لگا لے پھر اس وزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے فائل وہ بہت اچھا رہتا ہے بلکل بھاپ نکل ہی نہیں سکتی اس کی وہ بڑی اچھی طرح کور ہو جاتا ہے پھر اس وزن کی بھی نہیں ضرورت کسی چیز کی نہیں ضرورت بس اوپر فائل اچھی طرح لگا کے بند گا لے تو اس بھاپ میں وہ مرگی بھی جو ہے وہ بھی بان جاتی ہے چاول میں جو کسر رہ گیا وہ بھی گال جاتے ہیں بہت اچھی بان جاتی ہے ابھی میں نے دم پہ رکھ دیا ہے وہ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو دی شوٹ کر کے یہ دکھاتی ہوں یہ دم میں نے کھول دیا ہے ابھی میں اس کو دی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھی بانی ہے بسم اللہ الرحمن اللہ بہت اچھی بہت اچھی بانی ہے مزے کی کشبو ہے بہت اچھی لوگ کرتی ہے یہ ہماری تھی دم بریانی ری شوٹ کر کے آپ کو دکھا دی ہے بہت اچھی بنی ہے بہت مزے کی ہے بچوں کو بہت پسند آئی ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں اگر پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے جی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ ٹر epoخ